اچھا جی سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ css grid پڑھنے سے پہلے css built-in grid بھی دیتا ہے اس سے پہلے ہم ایک لائبری آج چلائیں گے اس کو ٹیسٹ کریں گے جس کے اندر جو یہ grid کی properties ہیں یعنی کہ layout میں ہم grid کی مدد سے کیسے بنا سکتے ہیں لائبریری کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس by default css میں properties ہیں کافی زیادہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہم نے کافی properties ابھی تک بسکس کر لی ہیں ہنڈرڈ کے قریب کر لی ہوں گی کچھ اور بھی ہیں جو بھی ہم نے مسجد کرنی ہے یہ والی جو جتنے بھی properties ہیں ان سب کو ملا کہ اگر کسی نے پہلے سے ان کو لکھ کے رکھا ہونا تو اس کو ہم بولیں گے کہ اگر مجھے کوئی ویب سیٹ بنانی ہے اور ایک اس طرح کی ویب سیٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے ملتی جلتی ویب سیٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے اگر مجھے اس کی css مل جائے پہلے سے بنی ہوئی کی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی نا کہ میں اس کام کو جلدی کر باؤں گا اگر مجھے basic zero سے سوچنا ہو zero سے understand کرنا تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جو css کی properties ہیں یہ پہلے سے designed ہیں اور پہلے سے کسی نے لکھ کے رکھ دی ہیں اور بہت سارے classes بنا دی ہیں کیوں بنا دی ہیں تاکہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ ان کو reuse کر سکیں اور اپنا time save کر سکیں اچھا اس کو ہم بولتے ہیں library library یا framework بولتے ہیں اس کو کہ کسی نے ایک particular چیز کو use کرتے ہو گئی کچھ کام پہلے سے کر کے رکھ دیا جو کہ reusable ہے مطلب اس کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ہم library یا framework بولتے ہیں صحیح ہے اچھا اب جو ہم framework استعمال کریں گے css کے اندر بہت سارے frameworks ہیں مطلب گیا کہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے component یا چھوٹے چھوٹی چیزوں کو بنا کے بہت ساری css پہلے سے لکھ کے رکھ دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا time save ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ والی css مجھے بار پر خود سے properties define نہیں کرنی پڑتی ہیں صحیح ان framework میں جو سب سے famous ہے ہم bootstrap بولتے ہیں bootstrap پھر tailwind ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ materialize 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 css اور اتنے زیادہ ہیں کہ میں سب کو لسٹ کرنے بیٹھوں تو بہت زمبی ایک لسٹ بن جائے گی لیکن یہ سب سے زیادہ famous ہے جو use اور ہے bootstrap پھر tailwind ہے جو use ہوتا ہے اسی کام کو کرنے کے لئے پھر یہ materialize css ہے اس سے بھی ہم سیم کام کر سکتے ہیں صحیح؟ تو یہ کچھ میں نے آپ کو noticeable کی ہیں تو ہم bootstrap اور tailwind دونوں کو دیکھیں گے یہ سب سے بہت زیادہ use ہو رہے ہیں تو یہ ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ months کے بعد یا years کے بعد یہ framework بھی change ہوتے رہتے ہیں bootstrap ایک ایسا framework جو بہت پرانا ہے اس میں زیادہ لوگوں نے کام کیا ہوئے لیکن جیسے ابھی tailwind trendy آج کل اب tailwind کے بعد ہو سکتے ہیں materialize trend پر آ جائے ہو سکتا کوئی نیا بن جائے کیونکہ design کے جو taste ہے یا design کے جو setup ہیں یہ change ہوتے رہتے ہیں وردی time مطلب آج ہمیں design اس طرح کے پسند ہے trend بدلے گا تو different طرح کے design آئیں گے جب different طرح کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نئی library یا framework بھی بن جائے جو اس طرح کے design component ہمیں دیتا ہے اب یہ اس particular library یا framework میں کیا ہمارے perceptions ہوتے ہیں وہ اگر ہم explore کریں dogs کے اندر اور ہم یہاں پہ جائیں جیسے batches ہیں یا buttons ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھو یہ سارے button اس طرح کے بنے ہوئے ہیں اگر ہمیں اس طرح کا button بنانا ہم بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کی padding دے دیں گے تھوڑی سی اس کو اس کا border radius اس کو تھوڑا سا دے دیں گے اس کا جو ہے وہ color change کر دیں گے background تو یہ اس طرح کا ہمارے پاس button بن جائے گا لیکن definitely اس کو بنانے میں تھوڑا time لگے گا versus اگر آپ یہاں پہ دیکھو اگر ہم boot setup کو use کرتے ہیں تو مجھے صرف یہ ایک line copy کرنی ہے اس سے میرا اس طرح کا button automatically آ جائے گا مجھے just code کو copy paste کرنا ہے میرا button بن جائے گا مجھے خود صرف zero سے editing کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے لیکن still اگر ہم ایسا کرتے بھی ہیں تو ہمارا ہو سکتا ہے کہ ایسا مطلب mind اس طرح کا button use کرنے کا mind نہ ہو style صحیح ہے لیکن اس میں وہ color نہیں ہیں ان سب میں تو ہم تھوڑا سا اس کو customize بھی کر سکتے ہیں کچھ اس نے کیا ہوئے کچھ ہم تھوڑا سا color change کرنا ہے ایک property ہم اپنی لگا دیں گے تو اس سے ہمارا کام ہو جائے تو ہمیں 8-10 property لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گے بات سمجھا رہی ہے نا جس طرح اس کی سارے component بنے ہوئے ہیں اس میں tailwind میں بھی اس کے اپنے components ہیں بہت سارے جو use ہوتے ہیں یعنی کہ اس طرح کے about us اور سارے اس طرح کے components اس کے بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جائیں تو اس میں بھی کافی components ہیں جیسے اس کے اگر آپ button دیکھیں اس کے پاس اس طرح کی button بنے ہوئے ہیں اس طرح کا آپ کو floating point button چاہئے button جس کے اندر icon لگاؤ اس طرح کا چاہئے تو اس میں بہت سارے components بنے ہوئے ہیں ہمیں کوئی کارڈ بنا ہوا چاہیے اس طرح کا کارڈ بنا ہوا ہے ہمیں لگانا ہے مجھے بس یہ کوڑ کوپی پیسٹ کرنا ہے یہ کارڈ میرا آٹومیٹک بھی بن جائے گا پھر میں اپنی تھوٹی چی ڈیزائنگ اور اس کی کریکٹر یا بھرڈ چینج کر رہوں گا تو میرا ارجسمنٹ ہو سکتی ہے اس طرح یہ والا ہے میرے پاس اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اوپشنز ہیں ایلیونٹ کی اپنے اوپشنز ہیں بوٹ شیف کے اپنے اوپشنز ہیں اور اس لیبریری کی اپنے اوپشنز ہیں اور اگر ہم کوئی اور آپ دیکھتے ہو تو اس کے اپنے ہو سکتے ہیں یہ تھاؤزنڈز اف ڈیفرنٹ لوگوں نے لیبریریز بنا یہ آپ اپنی بھی بنا سکتے ہیں آپ کوئی اچھے اچھے بٹن اچھے اچھی چیزیں ڈیزائن کر کے اس کو رکھ دو ساری سی ایس ایس لکھتے ہو تو لوگ آپ کی بھی فریم ورک کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں بات سمجھا گی نا آپ کو کہ کسی بھی فریم ورک کا کیا مطلب ہے فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہوا ہوا کوڈ ہے ان کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم اپنے مطلب انہی کی کلاسز کو ری یوز کر لیں گے اپنے پرپس کے لیے تاکہ ہمیں زیرو سے کام نہ کرنا پڑے زیادہ اپٹ نہ کرنی پڑے کیونکہ اب تو اے آئی کا دور بھی آگیا اور باقی چیزیں بھی ہیں اور پھر یہ فریم ورک بھی ہیں اگر ہم یہ یوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جتنی دیر میں آپ نے ایک پیج ڈیزائن کرنا ہے اتنی دیر میں کوئی اورڈ ڈیویلپر دس پیج ڈیزائن کر دے گا تو دیفنیٹلی اس کو ویلیو کرے گی نا کمپنی جو دس پیج ڈیزائن کر رہا ہے ریتے دن اس کو کرے گی جو سارا دن لگا کے ایک ہی پیج ڈیزائن کر رہا ہے ویلیو سمجھ میں آرہی ہے نا تو اگر وہ کم دست دن میں ایک ہی پیج کرے گا کیونکہ وہ خود سے منوالی ہر کام کے نہیں کوشش کر رہا ہے اگر وہ خود سے ایڈجسٹ کرے گا پیسٹ کرے گا یا اس کو نئے نئے موڈرن طریقے آتے ہوں گے تو وہ جلدی کام کر لے گا تو اس کو ساری زیرو سے چیزیں کو کرنے کی ضرورت ہے نہیں پڑے گی تو ہم بورٹسٹیپ کو یوز کریں گے اس میں کیا کیا اوپشنز ہیں اس کو اسپنور کریں گے دیکھو لائبریری کیا ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکلر پرابلم کا سلوشن مطلب اب ایسے کہلو کہ جس کے اندر سی ایس 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 ایک بتاتے ہیں ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس ایک پرٹیکل پرابلم کا سلوشن ہمیں ایک لائبریری پروائیڈ کر رہی ہے ہمارے ڈیزائنی کو آسان کر رہی ہے جو فریمبرک ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اینڈ تو اینڈ ایفوری تنگ ہوتی ہے یعنی کہ وہ آپ کو اینڈ تو اینڈ سارا سلوشن پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کو بنانا کیسے ہے بیلڈ کیسے کرنا ہے ڈپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ میجر فریمبرک ہوتا ہے بہت سارے آپ کو فریمبرک دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس میں بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہو سارے کنٹرول ہر طرح کی فسیلٹی انہوں نے پروائیڈ کی ہو اور لائبریری کیا مطلب سمجھو کہ فریمبرک ایک بڑا پانڈ ہوتا ہے اور لائبریری ایک چھوٹا پانڈ ہوتا ہے بات دیکھئے اگر کسی کمپنی نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور بہت بڑا سلوشن پنایا ہے جس کے اندر ہے جس کے اندر ہم لوگوں کا کوڈ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس نے ایسا سلوشن پنایا ہے جس کے اندر ہر چیز دنیا کی اگزیسٹ کر دی ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ ایک پورا فریمبرک ہے اگر کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا پروپلم سولپ کی ہے لائک اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سلائیڈرز ہوتے ہیں ویب سائٹ میں لگا ہوا نا سلائیڈر لگے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر کہیں ہو تو سلائیڈر بولتے ہیں ایسی ہی ہے نا کسی پرسن نے بس اس پروپلم کو سلوشن دیا ہو اب اس کی ایک چھوٹی سی لائبریری ہے اور کسی نے ایک پورا سلوشن پروائیڈ کی ہے ایفریتنگ جس میں آپ اس کی ڈیزائننگ کمپورنٹ بھی ہیں اس پر اس طرح کے کلاوزز بھی ہیں اس پر باقی چیزیں بھی ہیں اس کو پھر ہم بول دیں صحیح ہے میند دونوں کے گول یہ ہے کہ کسی نے پہلے سے کام کر کے چھوٹے چھوٹے کمپورنٹ بنا دیئے ان کو ہم ری یوز کر کے اپنا کام جلدی سے آسانی سے کر سکتے ہیں ریدر دین کہ ہم زیرو سے اپنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے ہی کوشش کریں صحیح ہے اچھا اب چیلنج جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہ سی ایسیس کے بہت زیادہ ہنڈرڈز اف ڈیفرنٹ فریم ورک ہیں ہنڈرڈز اف ڈیفرنٹ فریم ورکس ہیں اب ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کون سا یوز کرنا ہے اچھا ایک چیز جو مجھے اس میں سمجھ آئی ہے کہ سی ایسیس کے جو ڈیفرنٹ لائبریریز یا فریم ورکس ہیں وہ مطلب یہ ہمیں میٹر نہیں کرتا کہ کون سا فریم ورک یا فریم ورکی ہم یوز کر رہے ہیں کیوں جو ہم ابھی سیکھیں گے ہم نے اس کا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ چیزیں پروائیڈ کیا کرتے ہیں اور اس میں سے ہم کس طرح سے انفرمیشن ریڈ کر کے اس چیز کو ہم اپنی ویب سیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو وے آتا ہوگا تو آپ بوٹسٹرپ کیا آپ کے لئے ٹیلیونٹ ہو یا آپ کے لئے مٹریل آئی سی ایس ایس ہو مٹریل یو آئی ہو آنڈ ڈیسائن ہو کوئی بھی لائبریریز یا کوئی بھی فریم ورک ہے سی ایس ایس کا اس کو استعمال کرنے میں آپ کو چیلنج نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم بیسیک انڈرسٹرنگ بنائیں گے کہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے ہوگے ہم کسی بھی قسم کا ڈیزائن کر لیں گے بس اب کوئی کلائنٹ آگے کہتا ہے مجھے کہ بوٹسٹرپ میں کام کروانا ہے ہم کہیں گے اوکے کوئی کلائنٹ کہتا ہے مجھے مٹریل آئیز میں کروانا ہے ہم کہیں گے اوکے کوئی کہے گا مجھے آنٹ میں کرانا ہے تو ہم اس میں کر دیں گے ہمیں کوئی اپنی پریفرنس سے نہیں ہے اور کوئی کہیں گے کوئی بھی لائبریری یوز نہیں کرنے ہم تو بے جب ہم یہ کسٹم کرنے ہی آتی ہے تو ہم تو لائبریری پر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے ہم فلیکس بوکس یوز کریں گے ہم اپنا نیٹیو جو گریڈ آف کو یوز کریں گے وہ کی اوپشنز یوز کر لیں گے جو ہم نے پہلے پڑے فلوٹ یوز کر لیں گے تو ہم کسٹم لی اس کو ڈیزائن سر کچھ کر کے دے دیں گے اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ والی لائبریری یوز کر کے تو ہم وہ یوز کر کے دے دیں گے آپ نے اپنے مائنڈ کو اتنا براؤڈنٹ رکھنا ہے کہ جو ہنڈرڈ سر ڈیفرنٹ لائبریری ہیں یہ آپ کو مطلب پتہ ہو ان کا اور دو چار تین تین چار پانچ کو اپنے ٹرائے کرنے جب آپ دو تین کو ٹرائے کر لو کہ آپ کو سائنس سمجھا جائے گی چاہتی کیسے ہیں پھر کوئی بھی ہوگی تو ہم چلا لیں گے پھر فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر ہم جو میجر جو ہماری اچھی اچھی ہیں آرٹس جو ایپورٹنٹ ایپورٹنٹ ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے ادھر جو ہے اپنی سی وی میں باقی ہم نیچے لکھتے ہیں کہ کسی بھی فریم ورک یا لائبریری میں ہم آپ کو ڈیزائن بنا دیں گے یا ہم کوئی کسٹم بھی میں آپ کو کر کے دے سکتا ہوں سمجھا رہی ہے بات تو اس کا مطلب کہ ہم اس کے اوپر ڈیپورٹنٹ نہیں ہیں کہ ہمیں بوٹسٹیپ سکھی ہے تو بوٹسٹیپ کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہو گیا تو کوئی ایسا کوئی کونی رشتہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو گیا جو فائدہ دے رہے اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور اگر کل تو کوئی نیو ٹرینڈ میں آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو اس کی ویب سائٹ پر آنا ہے اور ڈیٹیل دیکھنی ہے کہ یوز کیسے کرنا ہے ابھی ہم ایک کو یوز کرنا سکھیں گے باقیوں کا ہمیں آٹومیٹکلی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں ہمیں بات سمجھ آگئی سب کو کہ کیا کرنا ہے ہمارے گول یہ ہے کہ دو تمہیں آپ کو کروا دوں گا ٹیلیمنٹ اور بوٹسٹیپ بوٹسٹیپ ابھی ہم کریں گے باقی کی دو تین کی میں آپ کو ایسے سائنمنٹ دے دوں گا کہ ان کو بھی ہم نے ٹرائے کرنا ہے آپ کو سائنس سمجھ آ جائے گی کہ کیسے کرتے ہیں جب سائنس سمجھ آ گئی تو باقی ہم آٹومیٹکلی چلا سکتے ہیں کوئی ان کا ہم ہے مسئلہ نہیں ہوگا فیوچر میں ہم اور بھی شاید دیکھیں جب ہم اور آگے ٹورس میں بڑھیں گے خیر سمجھ آ گئی نا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کام جو آئی ریڈی ہوا ہے اس کو ری ایوز کرنا چاہتے ہیں اپنے سلویشنز کے اندر اس وجہ سے ہم جلدی جلدی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اچھا کرنا یہ ہے کہ ہر پیج ہر ایک لائبریری میں گیٹنگ سٹارٹڈ یا اس طرح کا ڈونلوڈ کا کوئی پیج آپ کو نظر آنا چاہیے صحیح ہے ہر ایک لائبریری میں ایسا ضرور آپ کو ملے گا دیکھنے کو اچھا اس لائبریری میں بھی ہے ہم کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے compiled css jss ڈونلوڈ کرنی ہے میں نے کہنے yes میں نے اس کو ڈونلوڈ کر لیا جو بھی اس نے مجھے کہا کہ ڈونلوڈ کرو میں نے اس کو ڈونلوڈ کر لیا اپنے پاس صحیح ہے اچھا اب جیسے میں نے ڈونلوڈ کیا تو یہاں سے میں اس کو copy کروں گا اور ایک فولڈر آیا ہے میرے پاس اور ہم کیا کریں کہ اس کو جہاں بھی ہمارا class کا code چل رہا ہے یہاں بھی میں نے اس کو past کر دیا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہماری class number کیا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو جو ہے وہ modify کر لیں گے اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ class number 9 ہمارے پاس last time بنا ہوا تھا ہم اس کو copy کر کے paste کر لیتے ہیں اور اس کو 9 سے 10 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو bootstrap والا تھا وہ اس کے اندر paste کر دیئے یہ htmlcss جو ہماری تھی اس ساتھ میں bootstrap اور اس کی zip تھی اب میں اس کو unzip کر لیتا ہوں میں نے یہاں سے unzip کر لیا اب جو zip والا code تھا وہ میں نے remove کر دیا یہاں سے کیونکہ میرے پاس folder بنا ہو اس کے ساتھ ورین وغیرہ لکھا ہے وہ میں نے remove کر کے جس bootstrap کا folder بنا دیا اب اس کی اندر اس کی اپنی فائلیں جب میں css میں جاؤں گا تو اس کی اپنی فائلیں اگر یہ یہاں سے بوسٹ وغیرہ جاتا ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے وہاں پہ جا کے یہاں پہ آکے مجھے اگر آپ دیکھو تو آپ کو ملی زیادہ تر وہی property دیکھنے ملیں جو پہلے سے پڑی ہوئی ہیں اگر میں آپ کو ایکسٹیٹ کر لینا بس right click کر کر لینا پھر folder آجائے گا نا آپ کے پاس اس folder کو بھی ہم use کر لیں اچھا اگر آپ یہاں میں دیکھو یہ اس میں دو property use کی ہیں کون کون سی position ہو رہا ہے to minus one دی ہے ایکچلی اس نے کیا کیا ان دونوں کو کرنے کے پاس اس کا class name دے دی ہے اگر آپ کہیں پہ dot page لکھو گے اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ اس نے کافی property کو لکھا ہو ہے css کی اگر ہم total lines of code دیکھیں جو اس نے لکھ کے دی ہے وہ 12000 کے آج پاس ہے تو 12000 lines of code انہوں نے پہلے سے لکھ دی دیا ہمارے لی یہ سانی ہو جائے گی کہ ہمیں یہ اور میں اس میں سے basic html لے آتا ہوں اب اس html میں اگر css file مجھے link کرنی ہوتی ہے تو کیسے کرتا ہوں میں link attack use کریں گے link attack کیسے use کریں گے link href میں کیا کرنا ہے path دینا path کیا ہوگا ہمارا forward slash board forward slash css forward slash آگے پھر file کا نام bootstrap یہ نا تو اس میں bootstrap dot cs s bootstrap folder css bootstrap کی file کا نام اگر میں اس کو open کرتا ہوں یہ یہ وہ file میرے پاس open ہو جاتی ہے اب میرے پاس وہ link ہو گئی ہے اب میں اس کی کوئی بھی class کو apply کروں گا لائک اگر میں اس میں سے dot button کی class کو ڈھونڈتا ہوں یہ دیکھو یہ یہ بٹن کی classes بنی ہوئی ہیں ان کو use کر سکتے ہیں پھر اگر میں dot button کی class یا یہ different type classes بنی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری hundreds and thousands of different classes بنی ہوئی ہیں اب challenge یہ ہے کہ ہم یاد نہیں رکھ سکتے ہم پتہ نہیں کون کون سی classes ہیں ہم کیا کریں گے simply ہم جائیں گے یہ پہ اور اس کے جو یہ مجھے button چاہیے تو میں simply کیا کروں گا یہ primary button چاہیے تو میں اس کا یہ class made code copy کروں گا تو اس کو میں html میں آگئی یہاں پہ لگاؤں گا تو میں نے کیا کی ہے type button دی اور class button primary یہ دو classes نے ہمیں بنا کے دی ہوئی اگر میں bition primary class find کروں تو مجھے اس والی file میں classes مل جائیں گے وہ color آرہ تھا نا وہاں پہ یہ automatically مجھے یہ والی file جہاں سے مل گئی ہوئی ہے اچھا اب میں اگر اس کو چلاتا ہوں اپنے پاس اس code کو دیکھو button automatically بنا ہو گیا میں کچھ بھی نہیں کیا code جس copy paste کی ہے اب اگر مجھے وہاں سے کوئی اور چیز copy کر نہیں ہے کوئی چاہتا ہوں کہ کوئی بنا بنایا مجھے card مل جائے میں کیا کروں گا اس code کو یہاں سے copy کروں گا اور simply آکے button کے نیچے میں اس کو لگا دیتا ہوں یہاں پہ اب اس نے کیا کیا جو classes تھی نا جیسے یہ والی class تھی یہ والی class تھی یہ ساری classes کے نام اس نے خود سے define کر دی ہیں اور تھوڑے tag بغیرہ بھی automatically define کر دی ہیں اب میں یہاں پہ آرہا تو مجھے card بنا ہوا خود سے مل رہا اب اس کا میں کوئی اور component اگر try کرتا ہوں card کے لاوہ progress bar ہمیں چاہیے جس مجھے یہ والا code copy paste کرنا ہے class بغیرہ اس نے خود سے بنائی چیز میرے پاس automatically آجائے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے یہ والا گل لگائیں گے تو ہمارے پاس اتنا بن کی آئے گا اس کو لگائیں گے زیادہ feel آئے گا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی spinner چاہیے آپ کوئی اس طرح کا تو آپ وہ بھی get کر سکتے ہو دیفرنٹ کلر والے بھی get کر سکتے ہو جیسے اگر میں اس کو کپی کرتا ہوں یہاں سے تو آپ کو لولر بھی بنا ہوا مل جائے ہاں ہمارے پاس یہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیوں چل پا رہی ہے کوئی جادو نہیں ہو رہا ہم نے یہاں پہ اس کو لنک کیا مجھ نہیں پتا تمہیں اس کی ویب سائٹ سے جا کے نیم کپی پیسٹ کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کوڈ بھی کوپی کر رہے آپ کو بس اس کی کلاس کا نام بتا ہو چاہیے اگر میں سپینر بنانا ہے تو آپ اپنی ایک ڈیپ بنا دیں اس میں یہ دو کلاس دیں اس کا رو سٹیٹس دیں مظل جو اس کا سیم رکھیں تو ہمارا بن جائے گا اب بٹن بنانا ہے تو بٹن کے اوپر دو کلاس دیں آپ بٹن بن جائے گا اگر ہم بٹن ہم نے بنا لیا سمجھ میں نے یہ ویلاؤ سمجھ بٹن بنانا بنا لیا اب پر آتا ہوں کلاس دیتا ہوں اس کو کہتا ہوں ایک بٹن کلاس ہے ایک بٹن ہے یہ بھی چلو پرائیمری آرہا تو یہ لکھ دیتے ہیں آرٹومیٹک بٹن میرے پاس آگیا سمجھ ہم نے ایکچلی یہ سارا کمال کلاس کیا اگر کلاس کتم کرتا ہوں تا یہ سمپل بٹن آئے جیسے نارمالی کیا کرتے ہیں ہم نے اس کی آپ سپس آپ سارے چیزیں ٹھیک آرہی ہیں لیکن اس کا کلر آپ پسند نہیں آرہا بٹن کا اب آپ نے کسٹم سی ایس اس کرنی ہے تو ہم کبھی بھی اس کے بوٹسٹر کی فائل میں جا چینج نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو لائبریری کا کوٹ ہے نا اس میں چینج کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہماری اپنی بھی ایک سی ایس فائل ہے تو ابھی میں اس کو کیا کرتا ہوں سارہ ستم کر دیتا خالی فائل ہے اب اگر میں نے اس کو بھی لنک کرنا ہو تو کیا کیسے کروں گا ایک اور اوپر لگاؤں یا نیچے لگاؤں نیچے لگاؤں نیچے کیوں لگانا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے دن ایک سائنس سمجھ جائے تھے کہ اس کیسے 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 رول ہیں تو اگر دونوں ایکس ایکس جو نیچے لکھی ہوئی ہے اس کی پرارٹی زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کے اندر سیم کلاس کو ٹارگٹ کر کے اس کا بیگرونڈ چینج کریں گے تو کیا ہوگا نیچے والی کا بیگرونڈ چینج ہو جائے یا آپ بیٹر تو یہ ہے کہ اس کی کلاس کو چھڑی نہ آپ اپنی کلاس کا نام بھی دیکھ لیں میں بھی اس کو کہہ دے آپ مائی پیٹین صحیح ہے میں باقی سارا سٹائل اس ہی اپلائے ہو رہے اور جو میری بیگرونڈ کی کلر کی پروپٹی تھی وہ میں نے آور آئیڈ کر دی کیسے آور آئیڈ ہو گئی کیونکہ اوپر اس کا لنک لگا ہو ہے نیچے میرا لگا اگر نیچے میں اس کا کر دوں گا تو پھر آور کوئی جو مرضی پروپٹی لگا دیں آپ بورڈر ریڈیس کہہ دیں اور اس کو کہہ دیں فیفٹی پکزر آپ کہہ دیں اس کو جو بھی آپ کو دل کرتے آپ کہتے اس کی ویڈ زیادہ کرنی پورا کنٹرول ایک سی ایس ایس جتنی مرضی لکھ لیں لیکن اتنی زیادہ پروپٹی کسٹم سی ایس میں لکھیں گے نہیں اگر ہم لکھیں گے تو ہمارا تو اتنے ڈائم لگے گا پھر ہم لیبریری کیوں یوز کر رہے ہیں پھر ہم خود سے بنا لیں اگر کوئی ایسا ڈیزائن ہوتا ہے جس میں لیبریری ہمیں ہیلیف لیزر نہیں آرہی ہم وہاں پہ لیبریری یوز ہی نہیں کریں گے کیونکہ جتنی دیر پہ لیبریری یوز کر اس کو کسٹم ڈیزائن کرنا ہے اس کی ہر کلاس کی ڈارگیٹ بنانے اس سے زیادہ جلدی شاید ہم کسٹم ہی بنا لیتے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لیبریری ہی یوز کریں کیونکہ کام میری یوز کرنے زیادہ پیسٹ لے آجا اس میں اور بہت ساری فائلیں ہم ابھی یوز نہیں کر رہے میں نے صرف ایک فائل لنک کی ہے bootstrap ڈارٹر css اس میں اور بھی فائلیں ہیں ان کے کچھ اور مقصد ہیں لیکن ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے اور اس کے اندر کوئی ملٹیپل فائلیں ہیں کیون میں تھوڑا سک بیکڈاؤن دے دیتا ہم صرف ایک ہی لنک کرنی ہیں میں نے آپ کو ایک لنک کرنے کا طریقہ بتائے بس ایک رکھ لیں باقی ڈلیڈ کر دیں سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ساری ڈلیڈ کر کے صرف bootstrap dot css کدھر آئیے اس کو copy کر لیں اس کو root پہ رکھ لیں اور اس کو ڈلیڈ کر دیں ایسے کہ رہے ہیں کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ dot وش کر دیں چل جائے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کیونکہ چانس ہی دیں گے میں دلتی کر دوں یا میں ایڈیڈ کر دوں ہم زیادہ کیوں ہے اس کا بھی میں آپ کو سائنس سمجھا دیتا ہوں یہ اتنی زیادہ کیوں یہاں پہ بنائی گئی ہیں css کی فائل ہیں اس لئے بنائی گئی ہیں کیونکہ دیکھو اب problem کیا ہے ہم نے ایک button بنانا تھا ہم نے کہ boot save جلدی بنتا use کر جب boot css اب وہ boot css کی جو فائل تھی وہ تقریبا اس کے اندر سمجھو کہ 12 thousand lines of code لیکن ہمیں کتنی class چاہیے اس میں سے ایک تو اب جو باقی اتنی لائنوں کا code ہے وہ میرے فائل کو overhead کرے گا code تو پیچ میں آ رہے نا جیتے application چلے گی اس لئے زیادہ چیلنج جب ہم لیبریری use کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری application slow ہوتی کام تو جلدی ہوتا ہے لیکن application slow ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے گھر ضروری code بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ ہم آپ کو بہت ساری css کی فائلیں بنا دیتے ہے اس کے feature فائل کر دیتے ہے اس کے اندر صرف اس میں ساری فائلیں نہیں ہیں صرف کس کے فائلیں ہیں 4000 فائل ہیں اس میں کتنی تھی 4000 لائن ہے کتنا code کام ہو گیا یہ صرف یہ ہی جائے گا ان case اگر آپ بڑی فائل لگا تو زیادہ code جائے گا تو اس لئے انہوں نے چھوٹی چھوٹی فائلیں بنا دی اپنے مقصد کے لئے کہ جس طرح کا مقصد اچھی آپ کرنا چاہتے ہو اتنا size والی فائل آپ use کر لگا اس کے بعد بھی کافی improvement ہے لیکن main challenge ہوتا ہے اس کی flex والی فائل کو صرف ہم رکھ لیں گے تو اس طرح اس نے کچھ devian کر دی ہوئی ہے نہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے وہ separately ہیں تو اس وجہ سے چونکہ بہت ساری چیزیں انسی لنک کرنی پڑیں گی تو اس سے application ہماری slow ہونے چانسز بڑھ جاتے گے یہاں تک کلیوین ایک اور بھی طریقے ہیں اس کو cdn بولتی ہیں لیکن ہم ابھی اس طریقے پہ جائیں گے جو میں نے پڑھا ہے فائل کو ڈونلوڈ کر کے ہم ادھر کوڈ میں رکھ دیں گے اور پھر اس کو ہم یوز کریں اچھا اب ایک اور چیز ہے مجھے آپ لوگ کے اندر پھر ہم کیا کریں اس کو بھی ڈونلوڈ کرنا پڑے گا جب اس کی فائل کو بھی اس ٹی ایمیل میں لنک کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا تو اب کتنی لیبریریز لنک ہو گئی ہیں تو اس سے کیا ہوگا اور لوڈ بڑھ جائے گا ہم ہمارے پاس اگر سو لیبریریز بھی ہیں ہم ساری سو لیبریری میں سے پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا ڈیزائن کس لیبریری کے ساتھ زیادہ میچ کرتا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کر کے بس اس کو یوز کریں کہ اب اگر وہ چیز اس لیبریری میں نہیں ہے جو ہم نے ڈیزائن کرنی ہے اس کو پھر ہم کسٹم ڈیزائن کریں یعنی کہ ایک ڈی ایمیل کے پراجیکٹ کے اندر ہم دو لیبریریز کا استعمال نہیں کریں بہت سمجھائیے آپ لوگ کو میں نے کیا بولا کہ اگر آپ کے آپ نے بوٹس ایوز کر لی اور اب آپ کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہے اس سے یا کوئی ایسا ڈیزائن ہے جو اس میں نہیں ہے تو پھر ہم ایک اور لیبریریز انسٹول کرنے نہیں جائیں گے ہم کیا کریں گے کسٹم ڈیزائن کریں گے کیوں کریں گے ایک تو پرابلم ہے کہ سائز بڑھ جائے گا ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ کہ اگر ہم اس بورش کو بھی ڈونلوڈ کرتے ہیں اچھا میں نے اس کو ڈونلوڈ کر لیا اس کا یہ فولڈر آ گیا اس کو اگر میں کر کے اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں اس میں بھی اس کی بھی اپنی کلاسیز ہیں تو موسٹ چانسیز ہیں اس کنفرکٹ ہو جائے گا بوٹس وقت کلاس اپلائی کرے یا اس کی پھر اس میں سے کون سی چلے گی جو نیچے لنک کی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا ہو سکتے کہ آپ بٹن لگا رہے ہیں تو وہ آٹومیٹک بوست ہے بٹن لگ رہا ہو یا کچھ بھی نہ ہو چانس ہیں نا تو اس دو ریزن کی بجا سے ہم ایک پراجیک میں دو لیبریز کا استعمال نہیں کریں گے اب دیکھو مٹریل لائز میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر آپ اپنی ایسٹ ایسٹ ایمیل بنائیں اگر مٹریل لائز کو لنک کرنا تو کیسے کروں گا طریقہ مٹریل لائز جس نے bootstrap css تھی اب مٹریل لائز تا css ہے اب اس کا button لگانے تو کیا کروں گا اس کا button لگانے تو بھی documentation میں جاؤں گا پھر component میں جاؤں گا button میں جاؤں گا اور پہلے وارا button simply copy کر گئی یہاں پہ لگا دوں گا اب اس کو کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا اگر مجھے اس کا card لگا تو کیا کرنا پڑے گا component میں جاؤں گا card والے component میں جاؤں گا یہ والا card پسند ہے تو اس کی ساری classes کو copy کروں گا simply اور یہاں پہ آگے paste کر کے ادھر دیکھیں کہ card آجائے بات سمجھا آگئی یہ boot کا آگیا یہ materialize کا آگیا اب آپ لوگ بتائیں کوئی مشکل ہوئی ہے ہمیں تو یہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے آپ materialize آتی ہے تو آپ کہیں گے ساری css کی libraries آتی ہیں مجھے جو کہیں کہ ٹیکنیکل کام ہے کوئی فائل ڈونل کرنی ہے link کرنی ہے اس کے component آگئی یوز کر لی سہی ہے آگ تو library سب سمجھ میں آگیا materialize لگانی ہو boot shop لگانی ہو rocket science ہے easy ہے اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم جب بھی library استعمال کریں گے ایک فارمولا دی میں بتا دیا آپ کبھی بھی ایک project کے اندر دو library کا استعمال ہے اس میں کیا reason ہے ایک تو conflict آنے کے chances ہے اور دوسرا overload ہوتی ہے تو گہر ضرور ہی نئی data آتے نئی files بنتی ہیں صحیح اچھا دو problem کی وجہ سے ہم اگر ایک library میں وہ بہت سارے component 70% use کر لی ایک ایسا جو نہیں مل رہا پھر کیا کریں custom design سمجھ آگی بات آپ ہر library میں جتنی بھی library use کریں css کے جتنے بھی framework use کریں گے اس میں دو چیزیں ہوں گی major وہ کیا ہوں گی ایک pre کروزر اور بہت سارے اس طرح اور دوسرا layout system یعنی کہ وہ layout کرنے کی میں بھی help کرے گا اور component بھی بنے بنائے دے لے اوٹ کیا ہوتے چیزوں کو مجھے کس طرح screen کے اوپر divider کرنا ہے آپ کے پاس option ہے کہ flexbox use کر لے کمپوننٹ اس کے use کر لیں یا آپ پاس option ہے layout library use کر لیں component خود بنائے یا option ہے کہ دونوں چیزیں library کی استعمال کر لیں تو ہر library میں آپ کو دو چیزیں لازمی ملے گی کون کون سی layout component component کچھ نہیں ہوتے مطلب اس نے چھوٹے چھوٹے ہنسے design کر کے رکھیں ان کو use کر کے ہم ایک website بنائے سکتے ہم layout میں آئیں گے layout کیسے کرنا اس کو ہم understand کرنا mainly میں جو component کام ہیں آپ لوگ نے خود ہی کر لینا دو تین میں لگا کے دکھائیں آپ سب practice کر لینا کوئی اس میں rocket جتنی بھی لیبریری css کی یا framework سب کے اندر دو چیزیں لازمی ہوں گی کون کون سی layout component ہم نے زیادہ جس میں لگانا وہ layout ہے مطلب لیبریری اگر آپ نے کوئی بھی install کر نی ہے آپ نے جس پہ تھوڑ سا زور لگانا وہ layout ہے understand کر نا کہ layout کمپوننٹ ہے روکر سائنس نہیں سائیڈ بار میں پڑھے copy paste والا کام ہے اصل جو چیز ہے layout ہے ویب سائیڈ میں جو سب سے زیادہ technical کام ہے layout ہی چیزوں کو padding دینی ہے مارجن دینی ہے color change کر نی یہ easy ہے یہ مشکل ہے component بنانا مشکل ہے نہیں لے layout تو layout bootstrap کا use کر لیں tail ویڈ کا use کر لیں flex box کر لیں css کا اپنا grid system بھی ہے وہ use کر لیں جو آپ ہی ہم نے کور نہیں کیا پہلے میں bootstrap کروانا چاہا رہا تھا کہ آپ grid ہوتا گیا جو زیادہ 90% of the libraries ہے وہ layout provide کرتی ہیں اس میں جو technique use کرتی ہیں grid technique use کون سی کرتی ہیں grid جو tail men کی library ہے وہ دونوں دیتی ہے grid بھی دیتی ہے flex books بھی دیتی ہے و grid بھی دیتی ہے flex books بھی دیتی ہے لیکن جو باقی کی library جس material ICSS ہے جس material ICSS ہے یا جس طرح boot step ہے وہ لوگ صرف grid system ہی provider کرتے ہیں بات سمجھ آگی کیا سمجھ میں آگی tail end ایک ایسی library ہے جو flex box کے ساتھ بھی layout option دیتی ہے اور جو grid کے ساتھ بھی layout کرنے کا option دیتی ہے لیکن صرف باقی کی جو زیادہ تر libraries ہیں وہ grid دے رہی ہے تو اب ہم grid کو سمجھ گے grid کیا بلا ہے صحیح اپی نام sense سمجھ میں آجائے کیا چیز ہے grid کیا ہے کہ grid layout کہتا ہے کہ screen کو 12 ہنسوں میں divide کر سکتے ہو آپ یعنی کہ یہ screen ہے نا اس کو 12 ہنسوں میں یعنی کہ ایک اس طرح سے آپ نے space لے لی ہے اس کو آپ 12 ہنسوں میں divide کر سکتے یعنی کہ column آپ اس میں 12 بنا سکتے ہیں اور روز جتنی مرضی بنا لیں روز بنا تھی کہ وہ نیچے نیچے آ جائیں گی جب screen کی hide ختم ہوگی تو scroll آ جائے گا تو روز کا تو مسئلہ کیوں آئے گا کیونکہ گیرہ column میں آپ نے کچھ بھی نہیں رکھا تو آپ کی مرضی ہے اب اس کا مزہ یہ ہے کہ جو column بنتے ہیں ان کو آپ group بھی کر سکتے ہو جیسے یہ دیکھو آپ اس طرح اس کو group بھی کر سکتے ہو آپ کہہ دو کہ میں سکرین کو اس کو میں آٹھ ہی سے دینے اس کو میں چار دینے ادھر آپ گیا تو میں چھے چھے دینے یہ کیوں ہوتا ہے انہوں نے بس ایک سٹینڈر رکھ دی ہے کہ بارہ ہی کر سکتے ہیں کیوں ہوتا مجھے بھی نہیں بتا کیوں ہوتا بس سٹینڈر ہے بارہ کالم میں کر سکتے ہیں میکسیمم ایک لیمٹ رکھ دی ہے کہ میکسیمم بارہ ہو سکتے ہیں اب جیسے یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھو یہاں پہ اس نے ٹوٹل بارہ کے بارہ شاید یوز کر لی مطلب چھوٹے چھوٹے ان سے بن گیا جب بارہ کے بارہ یوز لگا کمبینیشن بنا لو تین تین کا چار لگا کے کر لو سنگل سنگل بارہ کر لو جو بھی آپ کو دو دو کر کے چھے بنالو جو بھی آپ کو کمبینیشن چاہیئے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہوں گہرہ یوز کرو تو ایک فری رہے گا سائٹ پہ پہ یہاں پہ بارہ کر دیا پھر تری تری کے چار لگ گئے پھر تیو تیو لگ گئے پھر ون ون کے لگ بات سمجھ آگئی آپ کو تو گریٹ لے اوٹ کیا کرتا ہے سکرین کو کتنے ہنسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے بارہ ہنسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور جو ہنسے ہیں اپنی مرضی آپ اس کو جتنا بھی بڑا زٹا کر سکیں اب ایک اور مزے کی چیز ہے ہنسے بنے ہمارے پاس گریٹ کے جو گریٹ لے اوٹ بنے ہے یہ سنگل سپین ون ہے یہ گیرہ اس کے سپریٹ تھے ایک یہ لیدھ ہے اب اس کو بھی مزید بارہ میں پھر بارہ لے سکتے ہو تو مطلب آپ اس کو نیسٹنگ جتنا مرضی ڈیوائیڈ کر سکتے ہو اور اپنی مرضی سے اس پہنچ سکتے ہو جو پہنچ آپ کو ایکچلی ریکوائیڈ تھی یہ چاہیے بات سمجھا گئی آپ کو اس کو بولتے ہیں گریٹ لے آؤٹ اگر سکرین کو بارہ انسوں میں ڈیوائیڈ کر اس کو کیا بولتے ہیں گریٹ لے آؤٹ بولتے ہیں سمجھ آرہی ہے بات اچھا اب ہم جلدی سے لگا کے دیکھیں کہ گریٹ لے آؤٹ یہ مٹریل آئیز والا میں کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے جتنے بھی کمپوننٹ ہیں اچھا ہم کیا کریں کہ میں بولتا ہوں کہ ڈوڈ میں بولتا ہوں ایک ڈیپ بنا ہو بن گئی میں بولتا ہوں کہ آپ نے ایک رو بنانی ہے اچھا رو بنانے سے پہلے بوٹ سپیس اپشن دیتا ہے کہ ہم کنٹینر بنا سکتے ہیں کنٹینر مطلب سیکشن ہر سیکشن کو ہمیں کنٹینر کنسیڈر کرا دیں اچھا اس کنٹینر کے اندر ہم بنائیں گے ایک عدد رو کیا بنائیں گے رو کلاس کیا لگائیں گے اس پہ رو اچھا اس کے اندر پھر ہم کلاس کیا لگائیں گے کولم تو میں کہوں گا بوٹ شیف کے اندر میں بولوں گا اس کو دیو اور اس کے اوپر ہم کلاس لگا دیں گے میں بولوں گا اس کو کولم کول سیکس اس کا مطلب کیا ہے چھے کالم میں ڈیوائیڈ کر دیا اور پھر میں نے ایک اور کالم سیکس لگا دیا تو پھر کیا ہوا تو اس رو کے کتنے اندر کولم بن گے بارہ بن گے اب یہ میرے پاس رو ون مطلب کول سیکس میں نے یوز کیا ادھر بھی کول سیکس میں نے نام دے دیا اس کو ٹھیک ہے اچھا اب میں اگر سکرین پہ جاؤں گا تو اب کیا ہو رہے سکرین ہاف آم فنسو کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اس کے پاس بھی سیکس کولم ہے اور اس کے پاس بھی سیکس کولم ہے اچھا یہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا ہم سٹائل دے سکتے ہیں بہت جائیں گے بیک گراؤنڈ کلر میں بھی اور اس کو بھی بیک گراؤنڈ کلر دے دیتے ہیں اچھا یہ جو سپیس آ رہی ہے نا یہ ہمیں دے کنٹینر کنٹینر بائی ڈیفولٹ سمجھو کچھ ٹونٹی ٹونٹی پکزل یا اس طرح کی سپیس سائٹ وں کنٹینر میں بائی ڈیفولٹ مارجن آ رہا جب آپ اس کو مارجن دیں گے تو آٹومیٹک لی آگے کھنجھ جائے گا تو آپ کے پاس سنیریو آ جائے گا ایک اور کنٹینر ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کنٹینر فلویڈ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائٹ مارجن ختم ہو جاتے کنٹینر فلویڈ میں مارجن نہیں آتا کنٹینر مارجن آتا مارجن دی رہے سیمپل مارجن کنٹینر یوز کر لیں اور اگر آپ مارجن نہیں دی تو کنٹینر فلویڈ یوز کر لیں تو دو حصوں میں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کنٹینر یوز کرنا ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ لے آؤٹ بنا رہا ہے وہ کنٹینر رو اور کولم ان تینوں کے سیکونس سے بنا رہا ہے یعنی کہ سب سے پہلے آپ کنٹینر کی دیں گے ایک کنٹینر لیں گے پھر ایک رو لیں گے پھر اس کے اندر کولم کنٹینر کیوں بنایا تھا کیونکہ ایک سے زیادہ رو بھی آ سکتی ہیں اس کے اندر اب یہاں پہ دو بن گئی ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہو نا ایک ہی کنٹینر میں میں دو رو بنا لی اب میں ایک ڈیفرنٹ کنٹینر بھی یوز کر سکتا ہوں اور اس میں بھی یعنی کہ یہ دون رو میں کنٹینر کر لی تا اور اس کے اندر میں اس کو سمپل کنٹینر کر دیتا ہوں سمجھ آگئی تو ہم ہر سیکشن کا ایک کنٹینر بنائیں گے اور اس کے اندر چاہے اگر ایک سیکشن میں دو رو آرہی ہیں تو دو رو بنا لیں گے کولم جس طرح سے آپ نے ڈیوی این کر لیں گے اس طرح سے ڈیوی این کر لیں گے وہ پھر اوار فلو ہو جائے گا جس طرح فلیکس بوکس میں ہو رہا تھا وہ یعنی کہ نیچے والی لائن پہ آج جائے گا اگر دیکھو نا جگہ ہی نہیں بارہ بارہ پورے ہو گئے آپ تیرہ کر دیتی ہو تو وہ نیچے والی لائن پہ آج جائے گا نہیں وہ آٹومیٹکلی نیچے والی لائن پہ آئے گا صحیح ہے بات سمجھا گیا آپ کو کہ ہم نے ہور فور رکھ دوں صحیح ہے اب یہ دیکھو میں اس میں تین کالم بنا دی ہے نا اور اس کا جو کنٹینر تھا وہ کیا تھا صرف کنٹینر تھا تو مارجن آرہا سائیڈ ڈو پہ اور اس کے اندر تین میں 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 ڈیوائیڈ کر دی تو ٹوٹل کتنے بن گئے چار چار اور چار بارہ اگر مجھے چار انسو میں ڈیوائیڈ کرنے تو تین تین کر لیں گے اگر مجھے چھے انسو میں ڈیوائیڈ کرنے تو دو دو اگر ایک انسو میں کرنے تو صرف کولم بارہ ہی یوز کر لیں سارے کے سارے بات سمجھا گی آپ لوگ کو تو یہ گریڈ لے اوڈ کیسے کام کر رہے سمجھ جا رہے سب کو تو اسی طرح جس طرح اس کا گریڈ لے اوڈ کام کر رہے سیم اسی طرح گریڈ لے اوڈ کام کر رہے مٹری لائز کا لیکن یہاں بھی کلاسز کے نام یہ یوز کر رہا ہوں کنٹینر رو کولم یہ مجھے تو پتا تھے آپ لوگوں کو نہیں بتائیں پھر آپ لوگ کیس طرح اس کو پڑھیں گے آپ بورش پہ جائیں کہ یہاں پہ لکھا ہوگا لے اوڈ یہ لے اوڈ کا بنا ہو ہے اس میں دیکھو یہ کنٹینر کے بارے میں بتا رہے ہے کنٹینر سینٹر کرنا ہے تو یہ سینٹر کی بھی اس کی کلاس ہے اگر وہ ہم دے دی نا یہ پہ کنٹینر میں تو وہ ہمارا جو سینٹر میں کر دے گا یہ دیکھو صحیح تو وہ information ہم اس کے لے اوٹ جہاں پہ اس نے لے اوٹ لہدہ سے explain کیا ہو ہے کیسے چلتا ہے اور components کو لہدہ سے explain کیا ہم اس کی لے اوٹ کی documentation پڑھ گئے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا grid جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے breakpoint کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کیسے پتا لگتا ہے کہ اس کو کتنے حصوں میں divide کرنا وہ کیسے چلے گا وہ اس نے اپنی screen size کے لحاظ سے breakpoint بنائے ہوئے کہ یہ screen size ہوگا تو اس طرح سے چیزیں چلیں گی یہ screen size ہوگا تو اس طرح سے چلیں گے جب screen چھوٹی ہوگی جیسے اگر میرے پاس یہ میں اگر screen کو چھوٹا کرتا ہوں تو اس طرح یہ ابھی تو دیکھو ابھی اپنے آپ کو manage کر یہ اگر میں چھوٹا کر رہا ہوں تو یہ دیکھو اپنے آپ کو adjust کر رہا ہے یہ کیوں کر پا رہا ہے کیونکہ یہ already responsive بھی ہے ہم اگر اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا اتنا size ہو جائے تو تم نیچے column لے جائے میرے پاس اگر یہ چھے چھے کے دو بنے ہوئے میں اس کو کہتا ہوں کہ column آپ کے by default six آپ utilize کر لہو لیکن جب column medium آئے نا medium screen size ہو تو آپ 12 12 use کرو call md 12 اس کا مطلب ہے جب 12 پورے use کر لے تو دوسری چیز کیا ہو جائے گی نیچے آ جائے گی اس طرح آپ کہہ سکتے ہو sm sm مطلب small screen اس طرح excel extra last screen اس طرح مطلب devian کر سکتے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اگر چھوٹی screen آئے گی نا یہ دونوں column کیا کر رہے ہیں پوری پوری width لے رہے ہیں لیکن اگر جیسے screen بڑی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا وہ آمنے سامنے آ جائیں گے پھر چھوٹی screen آئے گی تو وہ اس طرح سے چلیں گے بڑی screen آئے گی تو وہ اس طرح سے فرق کریں گے لیتا لیتا کریں اب یہ لیتا لیتا جس screen چھوٹی screen اس پہ جا کے بارا بارا ہو جائے صحیح ہے تو اس طرح سے بڑی screen ہے تو چھوٹی جیسے ہی ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آٹو اجسٹ کرے گا اگر تین ہیں چار ہیں اس پیس کو دیکھ کے جس طرح وہ ریپ نہیں کر رہا تھا اس طرح سے کام کر گا سار مجھے تو آئیڈیا تھا میں نے لگا کے دکھا دی آپ کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں پڑھاتا رہتا ہوں یا یوز کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے پاس تو یہ option نہیں ہے تو آپ یہاں پہ گریٹ میں جا گے ان نبی کے لئے ہم بھوٹ شیف گریٹ پہ فوکس ہیں یہ ایزی ہے کہ ہم نے کنٹینر لگا رہا ہے کتنی طرح کی کنٹینر ہے ہمارے پاس کون کون سے کنٹینر فلوٹ کیا فرق ہے دونوں میں پوری بیٹس لیتا ہے وہ مارجن دیتا ہے کنٹینر پھر ہم رو اس کی کوئی لیمٹ نہیں صحیح ہے آپ لوگ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے کال ہم تھوڑا سا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہی کوشش کریں گے گریٹ کیسے کام کر رہے گریٹ کی آپ کو logic سمجھ آگئی ہے نا کی کی ہے اسی طرح ہم css کا جو کسٹم گریٹ ہے اس کو بھی کل ٹرائے کریں کہ اس کا اور اس میں کیا فریکٹ ہے صحیح ہے